اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں یہ تو فجر کی نماز کے ٹائم کا میں دکھا رہی تھی ویو آپ کو بس پھر میں نے ناشتہ واشتہ بچوں کو کروایا تھا تیار کر کے سکول بھیجائے کیونکہ آج بچوں کے سکول کا پہلا دن تھا بچوں کو رقصت کیا پھر ان کے پڑا کے لئے ناشتہ بنایا تو بس ان کا ناشتہ وہ جب تک چھوڑ کر آئے بچوں کو تو تل د lle میں میں پھر ان کا جو ناشتہ تھا وہ ریڈی کر دیا اور ان کو ناشتہ واشتہ کروا کے پھر ان کو بھی جاہری بات ہے کہ آفیس کے لئے نکلنا تھا تو میں نے بس جلدی سے پہلے ان کا ناشتہ پپیئر کر دیا کہ تاکہ جب وہ بچوں کو آففیس اس میں آنا ان کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے پھر ذرا ناشتہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں ورنہ پھر لنچ میں آ جاتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے بس یہ چائے بھی بن گئی تھی ان کی تو میں ذرا جا کر ان کو چائے بھی دے کر آتی ہوں اس کے بعد وہ خیر سے چلے گئے اس کے بعد پھر بہر راشتے کا ٹائم تو میں نے اپنے لئے بھی بنا لیا تھا ناشتہ میں نے یہ بریٹ بنا لی تھی اور انڈا بنا لیا چائے ساتھ بس پھر دوپیر کی ہانڈی میں آج بنا رہی ہوں بھنڈیاں اور بھنڈیاں کے جسے پہ تھو کیا ہی شیئر کرتی میں آپ کے ساتھ تو بس میں نے کہیں چلے بس بتا دیتی ہوں کہ میں ہمانڈیاں بنا رہی ہوں آج دیکھیں میں کیسے سوٹا سوٹی بھنڈیاں بنا رہی ہوں تو ایسے چھٹکیاں ہیں بجا بجا کے ہمانڈیاں بنائی ہیں کہ پتا بھی نہیں چلا ایک وہ اس میں ویڈیو میں پتا نہیں چلے مجھے تو خیر پتا چلا تھا کہ کیسے بنائیں کیوں کہ چھٹکیں بجا کے کاٹنا دیں اور بڑا فرق ہے یہ دیکھیں جی کیسے مزے کی جلدی سے لکٹ گئی ہیں اب ایسے ہی ہم پیاز بھی کٹ لیں گے چھٹکی بجائیں گے اور پیاز بھی کٹ جائیں گے لیکن اللہ معاف کرے بڑے کوئی دکھیارے پیاز تھے انہوں نے تو رولا دیا مجھے اچھا خاص سے تیز تھے یہ بچارے دکھی پیاز اس کے بعد بچھٹکی بجائی اور ہانڈی تیار ہو گئی چلے یہ دیکھیں کیسے چھٹکیوں میں کام ہو رہا ہے کاش حقیقت میں بھی ایسے ہوتا مگر حقیقت میں ہوتا نہیں ہے ایسے صرف موبائل میں ہی ہوتا ہے اس طرح کا کام اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ٹریک میں نے دیکھا تھا کہیں سے میں نے کہے چلے میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں آپ لوگ بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو یہ ٹریک میرا سانڈی میری بن گئی تھی اس کے بعد میں نے بنا لی تھی روٹیاں اور روٹیاں بنا کر دوپہر کا کھانا مانا کھایا اور بھنڈیاں کے اوپر لیمون نچوڑ کے کھائیں تو پھر بھنڈیاں زیادہ ہی مزیدار لگتی ہیں بس یہ دیکھیں میں آئی تھی سوپ بنانے کے لیے کیچن میں سب سے پہلے چڑھا دیا تھا چکن بونلیس چکن کو اس طرح سے پیسز میں کاٹ کر تو چڑھا دیا تھا گل گیا چکن اچھے سے تو یہ دیکھیں اچھے سے گل گیا چکن بس یہ چکن کو میں نے رکھ دیا سوٹھنڈا ہونے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی درک لہسن کا پیسٹ ہے انڈے ہیں اس میں میں ڈالوں گی اور اس کے علاوہ میں نے یہ کون فلار بھی جو ہے وہ پانی میں بنا کر رکھتی ہے گھول بنا کر پانی میں کون فلار کا اور یہ تھوڑی سی سبزیاں ہیں کیپسکم ہے اور یہ کیرٹ ہے اور وہ کیبیج ہے تھوڑے تھوڑے یہ کٹ کے رکھ لی اچھی بارک بارک ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے اور یہ چکر بھی سوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کی بھی پیسٹ بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ اس کی بنانے کا طریق وہ ہے پروسس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سوسز میں نے نکال کر رکھ لیتی اس میں جی ہے یہ سرکہ ہے اور یہ سویا سوس ہے اور اس کے علاوہ یہ چلی گارلک سوس ہے اور یہ چائنی سالٹ ہے یہ تھوڑے تھوڑے جائیں گے اس کے ٹیسٹ کے اقارڈنگ جتنا بھی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو ایڈ بھی کر لیتے ہیں تو سوسی کے مطابق اس کو ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے اس ٹاک میں نے سائٹ پر نکال لیا تھا سارا کا سارا جو تھا اور یہ اسی پین میں جو ہے میں آپ سے چھوڑا بنا لوں گی اس کا پرکے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں نا بلکل ایسے دو چمچ کے برابر یہ آئل تھا جس میں جو ہے وہ یہ جنجر گارلی کا پیسٹ ہم تھوڑا سا اس کو کریں گے ہلکا سا اسے براؤن بھی نہیں کریں گے اسے ہلکا سا ہی بھونیں گے اور اس کے بعد فوراں اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ہم چکن ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اگر یہ نہ دائیں نا لگ سا نہ درک نہ ڈالیں تھوڑا سا تو پھر وہ اس میں سے جو ہے سوپ میں سے چکن کی سمیل آتی رہتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی پھر اس فرحہ سے جو ہے پھر نا تھوڑا سا یہ ڈال دیں تو اسے چکن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور اچھا مزیدار سا بھونہ آوازی جیسے چکن ہوتا ہے اس طرح کا بھونہ آوازی بن جاتا ہے بس یہ دیکھیں مزیدار سا چکن بھون رہا ہے اس سمیل بڑی اچھی سی آ رہی تھی ساتھ ہی اب جو ہے وہ نمک ایٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے کالی مرچ کالی مرچ کا پاوڈر ڈال دیں گے کالی مرچ تھوڑی سے زیادہ پہر سے ڈل گئی تھی تو میں نے وہ دیکھا نہیں ہور سے تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ ایڈیسٹ ہو گئی تھی باقی سپائسیز وغیرہ جو ڈالی تھی سوڑی ساری تو اس کے ساتھ وہ ایڈیسٹ ہو گئی تھی اور بس یہ کالی مرچ اور نمک کو بھی ڈال کرنا تو چکن کو بھون لیں تو اس طرح چکن کے اندر سارے جو ہے وہ مسالے اس کے نمک کی اور کالی میچ کی بچھلی جاتے ہیں سمیل سوری ٹیسٹ اور اس کے بعد جو ہے چکن کی سمیل جو ہے وہ ساری وہ ختم ہو جاتی ہے بس یہ تھوڑا سا چکن کو بھوننے کے بعد نا جو ہم نے سٹاک رکھا ہے نا اپنے پاس نکال کے اس کا جو ہم نے رکھا تھا چکن والا وہ سارا اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اس کو ہلا دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو تھوڑا سا تیز آج پر نا ابلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس میں بھی باقی کا سامان جو ہے وہ ڈالیں گے مسیل پانی ابل آیا تھا جیسے ابلنا سٹارٹ ہوئے نا پانی تو میں نے پھر اس کے اندر وہ جو سبزیاں ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی نا وہ سبزیاں پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ساری گاجرے بھی ڈال دی اور یہ ہملا مرچ بھی ڈال دی اور اس کے علاوہ یہ کو بھی جو ہے وہ میں نے اس میں مکس کر کے تو ان کو ذرا تھوڑا سا مکس کیا اور اس کو بھی پکنے کے لیے چھوڑ دی اس میں اوبال آئے گا تو پھر اس میں انڈے اور کان فلار ڈال کر اس کو مزید پکائیں گے اس میں پہلے جائے گا چائنی سالٹ اور اس کے بعد باقی کی ساوسیز جو ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ اب اس میں جائے گی جی سویا ساوس ٹیسٹ داوت ہیں آپ نے ٹیسٹی اس کے پیارڈ نے سا بھی اپنے ڈالنی ہو ڈالنی ہو تو مگه ہے کم ڈالتے ہیں پھر بعد میں زیادہ چاہیے ہو تو کر لیتے ہیں بعد میں زیادہ شروع میں زیادہ ڈال دیں تو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ سرکہ ڈال دیں گے اس کے اندر سرکہ تھوڑا سا زیادہ میں نے ڈالا تھا اس کے سرکے کیونکہ ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے تو یہ سرکہ بھی ڈال دیا اس میں میں نے اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ چلی گارلک سوس جو ہم نے رکھی ہوئی تھی اور یہ بھی اس میں ایڈ کر کے ان کو اچھے سے ہلا لیں گے اور تھوڑا سا اولنے دیں گے اچھا خاص ہے اس میں وہ بال آ گیا اور بس اب اس میں جو ہے وہ ہم انڈے ایڈ کر دیں گے انڈے میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھے انڈے ڈالنے کے پاس فوری طور پر نہ ہلا لائے گا کیونکہ وہ پھر ہلا لائے تو بلکل کچومر ہو جاتا ہے انڈوں کا نا وہ کچومر انڈے اچھی نہیں لگتے ذرا تھوڑا سا انڈے کو نا یہ تھوڑا سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا ذرا اس کے وہ ہوئی رہا تھیک ہوا ہے تو پھر میں نے اس کو ہلانا سٹارٹ کیا اس سے ذرا انڈے موٹے موٹے رہ جاتے ہیں فوراں ہلا دیں تو بلکل کچومر ایسی بن جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا نا تو جب بزار والا سوپ ہوتا ہے ہوتیز وغیرہ میں پیتے ہیں اس میں بھی دیکھ کہ انڈے ذرا موٹے موٹے سے نظر آ رہے ہوتے تو وہ اچھے لگتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے انڈے ڈال کر بھی اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ذرا پکا لیا تھا کیونکہ انڈوں میں سمیل بھی ہوتی ہے اور کچھا پن ہوتا ہے انڈوں میں تو جب پانی میں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں سمیل آتی ہے تو اچھے سے ذرا اس کو پکا لیں آپ اچھے سے دیکھیں نا انڈے پک بھی گئی ہیں اور پانی دوبارہ اچھا خاصا اوپل رہا ہے اس طرح سے سارے سمیل بھی اس کی ختم ہو جائے گی یہی پر آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں کچھ کم زیادہ اگر آپ کو لگے تو وہ بھی یہی پہ سیٹ ہوگا اب اس میں جی اینڈ میں جائے گا سب سے یہ کون فلا ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے اگر جہاں پر لگے گا کہ کچھ کافی ہے تو وہاں کون فلا روک دیں گے اگر لگتا ہے کہ کم ہے تو پھر مزید ایٹ کر دیں گے تو ایک دم سے نہیں ڈال دینا سارا پھر وہ بہت زیادہ کارا ہو جائے تو اسے بھی بتلا کرنا مشکل ہو جاتا ہے سوپ کو تو اس کی جتنی کنسیسٹنسی اچھی لگتی ہے جو آپ کو پسند ہے اس کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا بتلا ہے تو میں نے جو باقی کا بچہ باتا وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے تو کون فلا ڈال کر اس کو مسلسل چلائیں گے چار پانچ میٹ کے لیے اسے زیرہ پکائیں گے تاکہ کون فلا کی کوئی بھی گھٹلی نہ بنے اور اس کو چلاتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر ہلکی آنچ پر بھی رکھیں گے دیکھیں گے پک پک گیا اس کا سارا کون فلا اگر کچھا رہ جائے تو ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آتا سوپ کا تو یہ پک گیا دیکھیں اچھے خاصا اس کا ہلکا ہلکا سا آئل بھی ریلیز ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا پھر میں نے اسے بلکل دم والی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے چھوڑا ہے اس سے اس کا مزید کون فلا کا کچھا بند تھا دم میں وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ سوپ کی دیکھیں نا شکل بھی بڑی اچھی سی ہو گئی ہے یہ صحیح پکا ہوا سوپ ہوتا ہے جیسے تو اس طرح سے بن جاتا ہے وہ کچھا پن کسی چیز کا بھی نہیں آتا نہ کون فلار کا نہ چکن کا بس اب اسے سرپ کرتے ہیں اور بڑا مزیدار سا تیار ہوا تھا بڑا اچھے مطلب اس کا ٹیسٹ بھی تھا اور اسی طریقے سے بنائیے گا آپ بھی تو آپ کو بھی پسند آئے گا بس اب میں بھی یہ سوپ انجوائی کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ